بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں راجہ آمیر آباس ایڈوکیٹ ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ تاریخ پیدائش کو کس طرح درست کروائے جائے یعنی کہ عدالت کی ذریعے تاریخ پیدائش کو درست کروانے کا تریکر کارڈ کیا ہے جب کسی کی تاریخ پیدائش اس کے شنانتی کارڈ پر درست نہیں لکھی ہوتی تو وہ تاریخ پیدائش درست کروانے کے لیے جب نادرہ آفیس جاتا ہے تو عموم و نادرہ والی یہ کہتی ہیں کہ آپ عدالت سے ڈگری لے کر آئیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدالت سے تاریخ پیدائش درست کروانے کا تریکر کار کیا ہے اس کے لیے کہ ان ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بڑھ وقت پوائنچ کریں دیکھیں تاریخ پیدائش درست کروانے کے لیے ہمیں عدالت دیوانی میں ایک استقرار حق کا دعویٰ کرنا پڑتا ہے جس کو ڈیکلیریٹری سوٹ کہتے ہیں یہ ڈیکلیریٹری سوٹ بلکو سادہ سے ہوتا ہے جس میں ہم تحریر کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ پیدائش نادرہ کار میں درست نہ ہے جس کو درست کرنے کا نادرہ آفیس پابند ہے لہٰذا ایک ہماری چاری کریں کہ نادرہ آفیس ہماری تاریخ پیدائش اپنے ریکارڈ میں اور ہمارے شرانتی کارڈ پر درست کریں اور جس بیس پر ہم تاریخ پیدائش درست کروانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارا سکول سیٹیفکیٹ یا پھر مدرسے کا سیٹیفکیٹ یا برد سیٹیفکیٹ جس پر ہماری تاریخ پیدائش درست لکھے ہوئی ہے وہ ہم اہز سبوت اور اپنی دھاوے میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے سکول سیٹیفکیٹ کے مطابق ہماری تاریخ پیدائش یہ بنتی ہے جبکہ نادرہ آفیس پر درست کروانا چاہتے ہیں اس میں ڈیفینڈرت بنایا جاتا ہے نادرہ والوں کو اور سارڈ ڈیفینٹ بنائے جاتا ہے عوامو ناس کو یعنی کہ پبلک ایٹ لارج کو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اطراز ہو تو وہ آ کر عدالت میں پیش ہو سکتا ہے دوسرے دعواجات کی طرح اس میں بھی نادرہ آفس کو نوٹس ہوں گے اور عوامو ناس کی حد تک خوار اشتہار کا آرڈر عدالت جاری کرے گی نوٹس کی تعمیر ہونے کے بعد عدالت شہادت کے لیے کیس کو مقرک کر دیتی ہے شہادت کے موقع پر آپ نے گواہ کی شہادت کروانے کے علاوہ آپ نے ڈاکومنٹری شہادت بھی پیش کرنی ہوتی ہے کیونکہ درست کروانے کے لیے آپ کو ڈاکومنٹری اویز لینس کی تو لازمی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آپ کے شانتی کارڈ پر جب ایک ڈیٹ لکھی جا چکی ہے اب آپ اس کو درست کروانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی جواز تو پیش کریں گے کسینا ڈاکومنٹ کے تحت میری تاریخی اپیلائش فلاہ بنتی ہے شہادت کے موقع پر ہم بڑھ سیٹفکیٹ پیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس کوئی سیٹفکیٹ ہو تو وہ بھی ہم پیش کر سکتے ہیں جس میں ہماری تاریخی اپیلائش درست ہو اگر کسی کلائر نے میٹرک نہ کیا ہو اس کے پاس مدرسے چھونے کا سیٹفکیٹ ہو تو وہ اپنے مدرسے کا سیٹفکیٹ بھی پیش کر سکتا ہے اس کے علاوہ دو گواہان کی شہادت کروانے بھی زوری ہوتی ہے جو کہ آپ نے کیس دائرک کیا ہے اس کی تائید کریں کہ ہاں اس کو میں جانتا ہوں اور اس کی تاریخی پیدائش فلاہ ہی ہے جو کہ درست ہے اس شہادت کے موقع پر احمد نادرہ کی وکیل صاحب بھی پیش ہو جاتی ہیں اور وہ آپ پر جیرہ کرتے ہیں جو آپ تاریخی پیدائش درست کروانا چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ نادرہ کا جو مکمل ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک فارم کی صورت میں لے آتے ہیں جس میں جو فارم آپ نے اگر ہاسی فیل کر کر نادرہ میں جمع کروایا ہو تو وہ بھی لیاتے ہیں اگر آپ نے نادرہ کے آفیس جا کر وہاں پہ فارم فیل کروایا ہو تو وہ بھی لیاتے ہیں یہ فارم اس نے خود ہی فیل کروایا تھا یا خود ہی فیل کیا تھا اور اس پر اس کے سائنگ ویرہ بھی موجود ہیں وہ پھر جیرہ کے دوران پوچھتے ہیں کہ یہ فارم آپ نے خود فیل کیا تھا یہ آپ کے ہینڈ ریٹی ہے اس پر دستخطیاں سائنگ اٹھے آپ کی ہیں جو کہ یقیناً دستخط اور موٹھا جات آپ نے خود ہی کیا ہوتی ہیں اب اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ مہنثویسٹن تحریر کروائی انتہائی یہ دورل لکھا ہوا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے عام طور پر تاکہ اس کی تاریخی پریش دوست ہو جائے اور یہ ایک تریکہ کار بن چکا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو درست تسلیم کر لیں گے تو پھر آپ کی تاریخی پریش دوست ہوگی نہیں کیونکہ ایسے موقع پر جو بھی غلطی ہوتی ہے وہ نادرہ والوں پر ڈال جاتی ہے اگر آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں تو پھر آپ کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ ڈگری نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر تو ایڈمیٹیڈ فیکٹ آ گیا بحث ہوتی ہے اور کوٹ آپ کے حق میں آرڈر جاری کر دیتی ہے وہ ڈگری دے کر ہم نادرہ آفیس جاتی ہیں دوسری کے لیے نادرہ آفیس والے یہ مطلقہ ان کا وکیل ہوتا ہے نادرہ کا اس سے ایک پرفامہ لیتی ہیں جو کہ وہی وکیل پرفامہ فیل کر کر اس آفیس کو لیتا ہے کہ اس کیس کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں ہوئی کیونکہ نادرہ کو پیل کر رہیٹ بھی ہوتا ہے تو ان کا جو وکیل ہے اس کی طرف سے ایک پرفامہ فیل کیا جاتا ہے یا آپ اس کے پاس چلنے ہوئے آپ کو ایک پرفامہ فیل کر دے گا نیچے اپنے سائن کر دے گا کہ یہ کیس جو ڈگری ہوئے اس کے خلاف نادرہ نے کوئی اپیل دائر نہیں کی وہ پرفارما بھی آپ نے وہاں پہ دینا ہوتا ہے نادرہ اپس میں یا پھر وہ جو ان کا نادرہ کا وکیل ہوتا ہے وہ خود ہی وہاں پہ پہنچا دیتا ہے اس کے بعد نادرہ والے آپ کے شانتی کارڈ کی درستگی کار دیتے ہیں اپنی فیس رہ لینے کے بعد نادرہ ریکارڈ میں درستگی کے لیے میں آرڈی ایک لاہور ہائی کورڈ کی ایک سائٹیشن اپنی ویڈیو میں پیش اس سائٹیشن میں بتایا گیا ہے کہ نادرہ اس بات کا پاوربند ہے کہ وہ کوئی بھی شخص ہے اس کے پاس اپنی شانتی کارڈ میں درستگی کے لیائے چاہے وہ نام ہو یا اس کی ڈیٹ آب برت ہو تو نادرہ اس کو درستگی کرنے کا پاپند ہے اگر آپ اس سائٹیشن کی تفصیل جانا چاہتے ہیں جو کہ 2012 پی ایلی 378 لاہور ہائی کور لاہور ہے تو آپ اس سے متعلق میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یہ ہو تو پلیس لائک اور شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیٹ آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ